بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد کل ہم نے فیل ماضی اور فیل ماضی سے متعلقہ جو گردانے ہیں کل وہ ہم نے پڑی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ سے وہ ساری گردانیں جو ہیں سنیں گے چند ایک افعال آپ کے سامنے آئے تھے تو ترتیب سے میں آپ لوگوں سے سنتا ہوں انشاءاللہ جی سب سے پہلے میرے پاس نام ہے ہنزلہ عباس جی سلام علیکم آپ اس طرح کریں کہ خارجہ خارجہ سے ماضی کی پوری گردان سنیں خارجہ دوسرے سنیں خرق ہونا چاہیے خارجہ 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 اس طرح کر کے خارجہ 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 خارجنا خارجتا خارجتا خارجتو 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 خارجنا چینے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے ہے محمد سیف اللہ آپ داخلہ سے سنا دیں جی اصلاح ہونے جو سکتے ہیں دخلتا دخلتا دخلتو ما دخلتن دخلتی دخلتو ما دخلتن دخلتو دخلنا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آگے ہیں لائبہ جاوید آپ سنائیے ساتارہ سے گرنات جی جی ماضی کی پوری گرنات ساتارہ سے ساتارہ 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 ساتارت ساتارہ ساترنہ سترتا سترتما سترتم سترتی سترتما سترتنہ سترتو سترنہ سترنا 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 ٹھیک ہے یہ جو سترتنہ ہے یہ کون سا سترتنہ ہے سترتنہ جی سر یہ جمع متقلم اور مونس ہے متقلم نہیں ہے سر سترتنہ ساری یہ حاضر ہے جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے ہے محمد سرمد آپ سنائیے ناشارہ سے ناشارہ سے سر ناشارہ ناشارہ یہ سامنے جو ہے جام پر میرا موس ہے یہ والا ناشارہ 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 ناشرو ناشرتنہ ناشارہ ناشرہ نشرنہ نشرتنہ 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 سامنہ سامن کر دیں گے ماضی حاضر کا ہے فیل او ماضی کو ہے ہی ہے سیگے کہ بتانا ہے کہ مزکر ہے مونس ہے حاضر ہے مخاطب ہے مونس حاضر کا ہے نشرتا جی مونس حاضر جو ہوتا ہے وہ نشرتی ہوتا ہے تا مخصور ہوتی ہے یہ مزکر حاضر ہے چلیں چلیں جی آگے ہیں زریاب احمد آپ سنائیں ہرابا ہرابا سے ہرابا ہرابا ہرابو ہرابت ہرابتا ہربنا ہربتا ہربتما ہربتم ہربتی ہربتما ہربتنا ہربتنا ہربتو ہربنا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہربتما ہے یہ کونسا سیگا ہے سر اس میں ہراب ہرابتما وہ تثنیہ ملکر مخاطب کبھی اور تثنیہ ملکر مخاطب کبھی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے ارم والی آپ بتائیے آپ بتائیں سامع سامع سے گردان پوری کریں ماریا امیر سامع سے گردان پوری کریں ملکر مخاطب کبھر کریں مریا امیر چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بتائیے سامع تھا یہ کون ساسیگا ہے سامع تسنیہ موانس غائب تسنیہ موانس غائب ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے آئیشہ آپ شاہدہ سے سنا دیں شاہدہ سے شاہدہ شاہدہ شاہدو شاہدت 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 شاہدنا شاہدت 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 شاہدنا یہ جو دال اور تا ہے نا ان کے مخرج قریب ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے شاہدت کی بجائے شاہدت اس طرح کرتے ہیں شاہدت چلیں جی آگے امارہ شاہد آپ سنائیے حاسی باسیں اسلام علیکم شیئر والیکم السلام شاہدت 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 مونس اور مذکر حاضر مونس اور حاضر مذکر مونس اور مذکر دونوں یہ حسیب تم مذکر کا ہے یہ جمع مذکر جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر چلیں جی آگے دانیال آدم آپ زہیکہ سے سنائیں زہیکہ جی شیخ زہیکہ زہیکہ زہیکتا دہشکتا 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 دہشکتو دہشکتا ماشاءاللہ زہیکتو زہیکتو کونس اور سینگا ہے متقلم متقلم واحد متقلم واحد متقلم ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ آگے ہیں کرن جبین آپ سعیدہ سے سنا دیں السلام علیکم سر والیکم السلام سعیدہ 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 سعیدتو 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 سعیدنا اس میں بھی جب تا آیا نا تو ادغام ہو جاتا ہے سعید تو سعید نا تیچھے بھی سعید تا سعید تو ما سعید تو تو سر اس میں وہ دال پہ دا ساکن پہ گلکل آنے ہوگا دال اور تا جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر دال کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی سعید تا کی بنیائے سعید تا سعید تو ما سعید究م اس طرح پڑھیں گی اس کی ترannie سر جی جلیں جی آگے ہیں نور حیرہ اسلام علیکم جی آپ صعوبہ کی بدان سنا ہے صعوبہ 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 صعوبت 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 صعوبنا صعوبت 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 سعوبتم سعوبتی سعوبتما سعوبتن سعوبتو سعوبنا یہ جو سیکھا ہے سعوبنا یہ کون سا ہے تصنیہ جمع مذکر مونس متقلم متقلم چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے ہیں رمیزہ آپ کاروما سے سنائیں رمیزہ رمیزہ موجود ہیں جیو علیکم السلام یہ کاروما سے سنائیں آپ کاروما 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 تا ٹھیک ہے کاروما تا نا کرومنا کرومتا کرمتما کرمتوم کاروما نہیں کاروما را کے اوپر پیشی دیں گی کاروما تا کرومتی کاروما تا کاروما تا ساتھ میں سیگے سے مخاطب کے سیگے سے کاروما تا کرومتا کرمتما کاروما تا کرومتی ٹھیک ہے کاروما تا شاہ Grant کرمنا ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ جی آگے امہ کلسوم آپ امہ کلسوم کدھر ہے آدل کشمیری آپ بتائیے قاروبہ سے السلام علیکم و الحمداللہ والیکم السلام ورحمت جی قاروبہ سے قاروبہ جی قاروبہ ہی پیچھے رہ گیا ہے جی جی قاروبہ قاروبہ قاروبنا قاروبتا قاروبتما 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 کرب تو کرب نہ ٹھیک ہے مرشاہ جی امی کلسم موجود ہیں برہاں گو لیفٹ ہو گئی ہے چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے آپ نے فیل کے بارے میں دو چیزیں پڑھی تھی ایک پڑھا تھا فیل معروف اور ایک پڑھا تھا فیل مجھول فیل معروف وہ ہوتا ہے جس کے کام کرنے والے کا علم ہو یعنی جس کا کام کرنے والا مذکور ہو اور فیل معروف کی ہم نے ماضی کی پوری گدان پڑھ لی تو ایک ہے فیل مجھول فیل مجھول وہ ہوتا ہے جس کا فائل مذکور نہ ہو کام کرنے والا مذکورت نہ ہو بلکہ اس فائل کی جگہ پہ مفعول کو لے آئیں اور اس مفعول کو فائل والا احراب دے کر اس کا نائب بنا دیں فیل مجھول اس کو کہتے ہیں جیسے زوریبہ زیدن زید مارا گیا اب کس نے مارا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے تو اسی طرح ہم نے پیچھے جتنے سی کے پڑھے ہیں مثلا خارجہ کا معنی ہے وہ نکلا تو خورجہ وہ نکالا گیا یہ اس طرح کا کے تذکرہ ہوتا ہے داخلہ کا معنی ہے وہ داخل ہوا اور داخلہ اس کو داخل کیا گیا ساترہ کا معنی ہے اس نے چھپایا اور سوتی رہ وہ چھپایا گیا ناشرہ کا معنی ہے اس نے پھیلایا اور نوشی رہ کا معنی ہے وہ پھیلایا گیا تو اسی طرح کر کے ہر فیل کا جو ترجمہ ہے وہ مجھول کا کیا جاتا ہے زارہ با کمانا اس نے مارا اور زوری با کمانا ہوگا وہ مارا گیا تو فیل جو ہے فیل ماضی جس طرح معروف ہوتا ہے اسی طرح پوری گردان جو ہے وہ مجھول کی بھی موجود ہے فیل ماضی مجھول اور اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بلکل آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے وہ اس طرح کے ماضی معروف کا جو سیگہ واحد مذکر غائب ہے اس کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں جیسے پیچھے ہم نے ناشرہ کی گردان پڑی تھی تو آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں ناشرہ یعنی را کے اوپر زبر ہے تو وہ را کا زبر ہی رہے گا آخر سے پہلے حرف کو کسرہ یعنی زیر دے دیں تو آخر سے پہلے ہے اس کو زیر دے دیں ناسا سے ناسی سواد کے نیچے زیر یا سامع سومع اور باقی تمام متحرک حرفوں کو پیش دے دیں اور ساکن کو ساکن ہی رہنے دیں یعنی آخری کو بھی نہیں چھیڑنا ہے آخری سے پہلا جو ہے اس کو زیر دے دیں ہی ہے اور اس سے پہلے جتنے متحرک ہوں گے ان کو پیش دے دیں ہی ہے اور جتنے ساکن ہوں گے ان کو ساکن ہی رہنے دیں تو یہ بن جائے گی ماضی مجہور جیسے خارجہ سے خورجہ کاتبہ سے کتبہ سامع سے سمع اکتاسوا سے اکتوسیبہ زارابہ سے زوریبہ جالہ سا سے جولی سا تو اسی طرح تمام کے تمام سیگے جو ہیں وہ مجہور کے بن جائیں گے تمام کے تمام سیگے جو ہیں وہ مجہور کے بن جائیں گے اور ان کے ترجمے کے اندر جو فائل ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوگا فائل کی جگہ پر مفعول کا تذکرہ ہوگا اب اس کو بنانے کا جو طریقہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں جو میں نے بتایا ہے وہی ہے فیل ماضی مجہور ماضی مجہور بنانے کا طریقہ یہ ماضی معروف سے بنتا ہے وہ اس طرح کے ماضی معروف کے سیگہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں یعنی اس کی اوپر زبر ہوتی ہے تو اس کو زبر ہی رہنے دیں آخری سے پہلے حرف کو زیر دے دیں اگر زیر نہ ہو تو زیر دے دیں اور اگر پہلے سی زیر موجود ہو جیسے سامیہ میں ہوتی ہے تو اس زیر کو باقی رہنے دیں گے مقصر یہ ہے کہ اس پہ زیر ہونی چاہیے اور باقی تمام متحرک حرکت والے حرفوں کو زمہ یعنی پیش دے دیں اور ساکن حروف کو ساکن ہی رہنے دیں جیسے کاتابہ اب کاتابہ جو ہے اس کا آخری عرف با ہے تو با کے اوپر زبر ہے وہ زبر ہم نے ویسی چھوڑ دی اس سے پہلے تا ہے یعنی آخری سے پہلا جو ہے تا اس کو ہم نے زیر دے دی اور پھر باقی جتنے بھی متحرک ہوں اگر ایک ہو تو ایک ہو زیادہ ہوں تو زیادہ کو پیش دے دیئے تو یہاں کاف کو ہم نے پیش دے دی تو یہ بن گیا کاتابہ سے کوتیبہ کاتابہ سے کوتیبہ بن گیا اسی طرح اگر سامیہ کو دیکھیں تو سامیہ سے سومیہ سامیہ میں عائم جو آخری عرف تھا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا آخری سے پہلے کو زیر دے دی بلکہ اس کی زیر تو پہلے ہی موجود تھی تو جس کی زیر پہلے سے موجود ہو اس کو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ زیر اپنے آپ میں موجود ہوتی ہے اور پھر اس کا سین ایک لفظ موجود تھا اس کو ہم نے پیش دے دی تو سامیہ سے بن گیا سومیہ یہ تو تھا ماضی سلاسی مجرد کا تین عرفی اور اگر ماضی جو ہے وہ سلاسی مزید فی آ جائے یعنی اس کے حروف زیادہ ہوں تو پھر جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے سب کے سب کو ہم پیش دے دیں گے اور جتنے ساکن ہوں گے ان کو ساکن ہی چھوڑ دیں گے جیسے اکتہ سابہ اب اکتہ سابہ کا آخری عرف با جو ہے اس کو اس کی عالت پر چھوڑ دیا آخری سے پہلا جو ہے سین اس کو زیر دے دی اور پھر پیچھے تین عرف بچے حمزہ کاف اور تا تو حمزہ جو ہے اس کو بھی پیش دے دی اک اور تا کو بھی پیش دے دی تو اک تو سیبا سیبا اک تو سیبا تو یہ اسی طرح ماضی مجہول جو ہے وہ بنتا ہے تو اب وہی گردان جو آپ نے پیشے یاد کی تھی ماضی معروف کی نصرا نصرا نصرو نصرت نصرطا تو یہ اب اس کی مجہول کی گردان ہے یہاں پر نصرا نصرا نصرو نصرت نصرطا نصرنا وہ جب پہلا سی کا مجہول کا مان گیا تو باقی بھی اسی وجہ پہ پھر آگے چلتے چلے جائیں گے جیسے نصرا نصرا نصرو نصرت نصرطا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتننا نصرتو نصرنا اب یہ صحیحہ تو بالکل وہی ہے لیکن ان کا ترجمہ جو ہے یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا نصرا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا مدد کی اس ایک مرد نے لیکن نصرہ کا ترجمہ ہے اس ایک مرد کی مدد کی گئی نصرا کا مانا تھا مدد کی اس ایک مرد نے اور نصرا میں ہے اس ایک مرد کی مدد کی گئی نوسی رات تصنیح کا جو سیگہ ہے تو معروف میں اس کا ترجمہ تھا ان دو مردوں نے مدد کی لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہے ان دو مردوں کی مدد کی گئی اسی طرح جمع کا سیگہ نوسی رو ان کئی مردوں کی مدد کی گئی پھر آگے نوسی رات اس ایک عورت کی مدد کی گئی نوسی راتا ان دو عورتوں کی مدد کی گئی نوسی راتا ان سب عورتوں کی کئی عورتوں کی مدد کی گئی پھر آگے نوسی راتا تجھ ایک مرد کی مدد کی گئی نوسی راتا تم دو مردوں کی مدد کی گئی نوسی راتا تم کئی مردوں کی مدد کی گئی تو یہ سارا اسی طرح ہی چلے گا آگے نوسی راتا تجھ ایک عورت کی مدد کی گئی نوسی راتا تم دو عورتوں کی مدد کی گئی نوسی راتا تم کئی عورتوں کی مدد کی گئی اور پھر آگے نصر تو مجھ ایک مرد یا ایک عورت کی مدد کی گئی اور نصر نہ ہم دو یا کئی مردوں یا عورتوں کی مدد کی گئی تو اس کے بعد سلاسی مجرد ماضی معروف کا دوسرا حرف مفتو مقصور اور مضمون تینوں طرح آتا ہے لیکن ماضی مجہور کا دوسرا حرف ہمیشہ مقصور آتا ہے تو یہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ ماضی معروف میں اس کا جو این کلمہ ہے وہ مفتو مقصور مضمون تینوں طرح آئے گا لیکن مجہور میں وہ ہمیشہ مقصور ہی آئے گا مجہور کے اندر وہ ہمیشہ مقصور آئے گا آخری سے پہلا آ رہا اس کے بعد پھر ماضی منفی ہم نے پیچھے یہ بھی پڑا کہ فیل کی دو قسمیں معروف مجہور اور اس کے ساتھ مصبت اور منفی مصبت وہ ہوتا ہے جس میں فیل کے واقع ہونے کا تذکرہ ہو اور منفی وہ ہوتا ہے جس میں فیل کی نفی کی گئی ہو تو منفی منانے کا طریقہ صرف اتنا سا ہے کہ ماضی مصبت کے شروع میں ما یا لا لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے اس کی وجہ سے فیل ماضی مصبت کے سیغوں میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوتی صرف نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے جیسے ما ناصرہ اس نے مدد نہیں کی ترجمہ وہی ہوتا ہے صرف اس میں نفی کا معنی ہو جاتا ہے کاتبہ اس نے لکھا ما کاتبہ اس نے نہیں لکھا جالا سا وہ بیٹھا ما جالا سا وہ نہیں بیٹھا زہابہ وہ گیا ما زہابہ وہ نہیں گیا زارابہ اس نے مارا ما زارابہ اس نے نہیں مارا تو اس طرح کر کے اس میں منفی کا ترجمہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ما اور لا دونوں لگتے تو ہیں لیکن ماہ جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے اور لاہ بہت قلیل ہے ماہ عموماً ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے اور لاہ جو ہے وہ مزارے کی نفی کے لیے آتا ہے لیکن لاہ کبھی کبار جو ہے وہ ماضی پر بھی آ جاتا ہے کبھی کبار جیسے فلا صدقہ ولا صلی اللہ اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں جو ہمارے اسی ہی چپٹر سے متعلق ہیں ماضی مجہور بنانے کا طریقہ ماہ عم سیلہ ذکر کریں تو ماضی مجہور بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا کہ آخری عرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں آخری سے پہلے کو زیر دے دیں اور باقی جتنے متحرک عرف بچیں ان کو پیش دے دیں ساگن کو ساگن ہی رہنے دیں اور اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی ماضی منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مصور کے شروع میں ماہ یا لاہ لگا دیں اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح ماضی معروف میں ہمیں چند ایک گردانے دیں تھی ماضی مجہور کے اندر بھی یہ ہمیں کچھ کلیمات دیئے ہیں جن کی آپ نے مکمل گردانے جو ہیں وہ یاد کرنی ہیں پہلا ہے طولیبہ وہ طلب کیا گیا کوشفہ وہ کھولا گیا حمیدہ وہ تعریف کیا گیا وزیعہ وہ رکھا گیا جوریحہ وہ زخمی کیا گیا منعہ وہ رکھا گیا تو یہ چھ کلمات ہیں ان میں سے ہر ایک یا آپ نے گردان کرنی ہے چھے یہ ہیں اس کے بعد نیچے انہوں نے چند ایک معروف کلمات دیئے ہیں اور بتایا ہے کہ ان کا پہلے آپ نے مجہور بنانا ہے اور مجہور بنانے کے بعد پھر ان کی پوری گردان کرنی ہے مثلا پہلا لفظ ہے اکھ مالا اس نے پورا کیا اس کا پھر مجہور جب بنایا اکھ مالا کا تو وہ بن گیا اکھ میلا اس کا ترجمہ ہے وہ پورا کیا گیا اکھ مالا کا ترجمہ ہے اس نے پورا کیا اور اکھ میلا کا معنی ہے وہ پورا کیا گیا اس طرح ہے روفعہ اس نے اٹھایا اور مجہور اس کا بنے گا روفعہ وہ اٹھایا گیا پھر آگے ہے مادہہ اس نے تعریف کی اور اس کا مجہور بنے گا مودیہہ اس کی تعریف کی گئی پھر اس طرح دافعہ اس نے ہٹایا مجہور بنے گا دوفعہ وہ ہٹایا گیا اے اعتمادہ اس نے اعتماد کیا مجہور بنے گا اوہ تومیدہ اس پر اعتماد کیا گیا پھر آگے ہے استخرجا اس نے نکالا تو مجہور ہے استخرجا وہ نکالا گیا تو یہ چند ایک کلمات ہیں آپ نے ان کا ماضی مجہورت میں نے آپ کو بتائی دیا ہے لیکن آپ نے ان میں سے ہر ایک کی پوری پوری گردان جو ہے وہ یاد کر کے آگے ہیں چھے کلمات یہ والے طولیبہ کشیفہ حمیدہ وزیا جوریحہ منعہ اور چھے ہی یہ نیچے والے لیکن ان کی مجہور بنا کر جیسے اکملہ سے اکملہ اس کی مجہور ہے روفعہ मودیحہ دوفعہ اوت امیدہ استخرجا تو چھے یہ ہیں یہ بارہ کلمات ہیں آپ کے پاس بارہ افعال ہیں آپ نے ان میں سے ہر ایک کی پوری گردان جو ہے وہ یاد کر دیا نہیں ہے چلیں جی آئے گا ہمارا لیسن یہی ہے اب اگر اس سے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے کوئی اشکال ہے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پھول سکتے ہیں جی کوئی کسی قسم کا کوئیسن ہو کسی کے ذہن میں امید ہے نہیں ہے چلیں پھر ہم اس طرح کرتے ہیں ایک دو گردانیں جو ہیں وہ آپ سے سن لیتے ہیں جو گردان سنا سکتے ہوں مثلا پہلا لفظ ہے ہمارے پاس یہاں پر رائٹ لکھنے کی بجائے آپ اپنا مائی کون کر کے سوال کیا کریں تاکہ سب کو بھی سنائی دے دیں ریٹن سوال کی بجائے تو میں نے بتایا تھا کہ ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما جو ہے یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے اور لا جو ہے وہ مزارے کے لیے آتا ہے لیکن لا کبھی کبھی ماضی پہ آ جاتا ہے اور ما کبھی کبھی مزارے پہ چلا جاتا ہے لیکن عموماً اور ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ ایسا ہی ہے کہ ما ماضی کی منفی کے لیے ہے ما ماضی اور لا جو ہے وہ مزارے کی منفی کے لیے ہے چلیں یہ ہمارے پاس مثلا کلمہ ہے اکملا اکملا سے اکملا اس کی ماضی مجھول کی گردان سنائے کون سنا سکتا ہے آج کھڑا کریں جب چلیں آپ ہی سنا دیں اکملا اکملا چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی اسے درہ لفظ ہے یہ حمیدہ جی حمیدہ کی کون سنائے گا چلیں ذریاب احمد آپ سنائی چلیں ماشاءاللہ چلیں اس طرح ایک اور تھوڑا سا لفظ ہے مشکل اس کا مجھول بنے گا اس سے کون کردان سنائے گا چلیں کرن جبینہ آپ بھی سنا دیکھیں جی کرن سنائیے آپ اوہ تو میدہ اوہ تو میدہ اوہ تو میدھو اوہ تو میدھت اوہ تو میدھتا اوہ تو میدھنا چلیں ماشاءاللہ چلیں ماشاءاللہ اس کا مجھول بنتا ہے استخرجا یہ کون سنائے گا آپ کے علاوہ امہ کلسوم کے علاوہ آپ نے پہلے سنا لیے کوئی ایسا بندہ جس نے پہلے نہ سنائی چلیں ہنزلہ باسا بھی سنا دیں اس کے لئے اس کا حدود اسے طرح ایک لفظ ہے کشیفہ فرس سمیسنے والوں میں سے کوئی بندہ سنائے لائباد جعوید آپ سنائے گی کشیفہ سے کشیفہ کشیفہ کشیفت کشیفت کشیفنا کشیفت 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 کشیفنا یہ آگے ہے ابوزیہ یہ بھی فرس سمیسٹر میں سے کون سنائے گا جی اسلام علیکم چلیں آپ سنیں جی وزیع 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 وزیعت وزیع 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 نہ نہیں بلکہ جب آگے جا کے چھٹے سی کے پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر عائین کو ساخن کر دیتے ہیں وزیع نام کلمہ ساخن ہو جائے گا وزیع وزیعت 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 تو وزید آہ وزی اللہ چلیں جی ماشاءاللہ چلیں جی ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں نیکسٹ ہماری آپ منڈے کو ہی کلاس ہوگی تو ماضی مجھول کی پوری کردانے اور یہ جتنی ہم نے نیچے کی ہے یہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے ممکن ہے ان کے علاوہ میں آپ کو کوئی ایسا کلمہ بھی بتا دوں جو یہاں پر موجود نہیں ہے اصل چیز ہے آپ کو رول یاد ہونا چاہیے جب رول یاد ہوگا تو پھر آپ کہیں سے بھی کسی بھی کلمہ سے آپ پوری کردان کر سکت سبحانہ اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الا اللہ انتا استغفر و قواتو و علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ